اسٹورنٹس اب اگر کوئن کو جب آپ تین ٹائم ٹاوس کرتے ہیں اور جو رینڈم ویریابل ہیں آپ اسے نمبر آف ہیٹس کو ایسائن کرتے ہیں اور دوسرے جو اس کا کیس تھا کہ اگر کوئی ایک اور ویریابل ہو آئی آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کس طریقے سے اس ایونٹس کو ایسائن ہو رہے ہیں کہ اگر تین ہیٹس آکر ہو رہے ہیں تو جو بھند ہے اسے ایٹ ڈولر انعام مل رہے ہیں اگر ٹو ٹائم ایٹس آکر ہو رہے تو۔ ون ڈالر انعام مل رہے ہیں اگر ون یا اس سے کم زیر caم آکر ہو رہے تو اسے اپ زیر رو ڈالر انعام دیتے ہیں تو اب اگر یہ پوچھا جائے کہ جب ایک س آپ کے لیتےین فردس کرسی کے نمبر آف ہیٹس جو آکر ہو رہے ہیں x اگر آپ کے پاس 2 ہو ٹھیک ہے تو اس چیز کے آپ probability فائنڈ کر دیں probability of random variable x کی value کیا ہو 2 ہو تو اس کی probability فائنڈ کر دیں اس کیس میں تو تو آپ کے پاس کتنی ٹائم آکر ہو رہا ہے 2 نمبر مطلب کتنی بار آپ assign کر رہے گے تو ایک اس event کو assign ہوئے اس event کو assign ہوئے اس event کو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ پوچھا جارہا ہے probability of head head tail probability of head tail head or tail head or head اس چیز کی probability فائنڈ کر دیں تو یہ ایدر سے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں 2 کون کرے گے کتنی بار 2 جن وہ assign ہو رہا ہے وہ تو 3 time ہے اور out of یہ 3 events total events کتنی ہے وہ 8 ہے تو total probability کتنی ہوئے 3 by 8 یہ basic probability کا جو رول ہے کہ آپ کے پاس total outcomes مادم number of favorable outcome جو آپ نے find کرنا ہے وہ divided by total number of outcomes یہ آپ کے پاس کسی بھی event کی probability ہوتی ہے آپ کو اس کی پوچھے جارہی تھی کہ اس event کی probability find کریں جب random variable x کی value کیا وہ 2 ہو similarly اگر آپ کو پوچھے جائے کہ for x equal to 3 کی probability find کر دیں تو event 8 میں سے ایک ہی بارہ کرو رہے ہیں 1 by 8 ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا یا وہ zero لے لیتے ہیں لیکن اس case میں تو ویسے بھی ضرور آتے ہیں لیکن وہ کیسے آتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ جو events میں آپ random variable assign کر رہے تھے according to number of head آکر کتنی بار ہیڈ آکر ہو رہے تو وہ ایک event ہے جس میں ہیڈ زیرو بار آکر ہو رہے ٹھیک ہے اس لئے اس کو random variable zero assign کیا گیا تو اس کی probability آپ کے پاس ہو جائے گی وہ total 8 میں سے وہ event یہ جس میں correction کر لے کہ اکثر students اس کی probability وہ zero لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ غلط ہیں ٹھیک ہے وہ zero اس لئے غلط ہے کہ اس zero کا مطلب یہ کہ یہ تو number of event جس کو آپ نے zero assign کیا ہوئے random variable وہ کتنی بار آکر ہو رہے تو وہ اور وہ ہے کون سا event وہ event ہے جس میں head آکر ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس لئے اس کو zero اس میں head ہے ہی نہیں تو اس لئے اس لئے zero assign کر دیا اور وہ event کتنی بار آکر ہو جس میں head آکر نہ ہو تو تین ٹائم جب آپ کسی بھی coin کو toss کرتے ہیں اس میں یہ event ایک ہی بار آکر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے tell 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 جس میں head نہ ہو تو یہ ایک one by add اس کی probability آتی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ یہ zero by add کر لیں وہ غلط ہو گا ایتر zero کا مطلب یہ ہے کہ اس میں add آکر ہی نہیں ہو رہا اس وجہ سے لیکن یہ event اس کا total count سامپل سپیس میں ایک ہی ہے تو one by add ہو جائے گا اس طریقے سے اگر جو دوسرا random variable آپ لوگوں نے اپنے assign کیا ہوئے why جو کہ اس چیز کو represent کر رہے کہ اگر three time head آکر ہو جائے تو یہ جو win price ہے dollars کی term میں ٹھیک ہے تو وہ اس بندے کو انہام ملے گا تو اگر یہ آپ کے پاس add dollar تب ملیں گے جب three head آکر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اگر probability آپ find کر دیں probability یہ دوسرا part ہے اس question کا پہلا تھا یہ دوسرا ٹھیک ہے کہ اگر y is equal to جو ہے وہ add random variable تو وہ کون سا event کو represent کر رہے وہ head 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 کو جو کہ اس سارے events میں ایک عبارہ کرو سکتے تین heads وہ بھی one by eight ہوگا ٹھیک ہے similar probability of y is equal to one وہ event آپ کے پاس in total eight event میں سے وہ کتنی بارہ کرو سکتے وہ یہ one two three تو وہ three by eight ہو جائے گا ٹھیک ہے similar probability of y equal to zero تو zero کب assign ہو رہا ہے zero تب assign ہو رہا ہے جب head ایک عبارہ کرو رہا ہے یا ایک سے کم دفعہ تو ادھر یہ اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ وعدہ event ہے ٹھیک ہے تو zero count کر لے یہ چار ہے تو four by eight is equal to one by two تو یہ probability random variable events کو کیسے assign کرتے ٹھیک ہے اور رن جو آپ کے پاس اس میں پھر particular event کی probability کیسے نکالتے چونکہ یہ independent events ہوتے سارے ٹھیک ہے تو آپ یہ one by eight one by eight one by eight sum کر کے بھی three by eight آسکتے اور ایسے direct بھی آپ لکھ سکتے ہیں now students اب اگر example spaces میں ایک event ہے ٹھیک ہے جس کو آپ map کرتے real line کے اوپر جتنی اس کے مطلب یہ certain duration ٹھیک ہے اور اسے بی کا نام دیتے بھی آپ کے پاس random variable ہے ایکس کے مطلب اس کے something duration ہے تو سے لے کر 3 تک یا تو سے لے کر 5 تک تو اب اگر event اے اوکر رہے ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ جو ایکس زیتا ہے وہ belongs to بی ہے ٹھیک ہے اگر اے اکر ہو رہے تو یہ جو ایکس زیتا ہے رینڈم variable جسے آپ اس آن کر رہے ہے وہ بی ہے تو اس کا مطلب کہ جو بی ہے وہ بی آکر ہو رہے ٹھیک ہے تو اس طرح اگر الٹا آپ اس کو دیکھ دوسری طرف تو یہ اگر event بی آکر ہو رہے if event b آکر then the value x zeta implies that zeta is in a اگر آپ کے پاس بی آکر ہو رہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ زیتا ہے جو random variable آپ اس assign کر رہے ہے وہ a کے اندر لائے کر رہے ہے اور اس وجہ سے آپ کے پاس a event بی اکر ہو رہے تو اس چیز کی probability پر جو x random variable ہے وہ belongs to b ہے ٹھیک ہے وہ ایکشلی اپ probability of that particular event ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زیتا ہے وہ بی لانگ کرتا ہے event b سے جی سٹورنٹس نیکسٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کریں گے discrete random variable ڈسکریٹ معنی آپ چاندتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈسکریٹ فیلیو so for example one two three four اور جس طرح آپ کے پاس جو outcomes ہوتے ہیں جب آپ ڈائیس کو رول کرتے ڈائی کو رول کرتے ٹھیک ہے تو آت ہے ٹو آت ہے ٹری آت ہے تو آؤٹکم سارے آپ کے ویڈیابل اسائن کریں گے وہ آپ کے پاس count ڈائی ٹھیک ہے for example اگر آپ ایک 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 پر فارم کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جب تک ہیڈ نہ آجائے ٹھیک ہے تو مطلب تب تک آپ ایک ایک پر فارم کریں جب تک آپ کے پاس ہیڈ نہ آجائے تو وہ مطلب اور اسے ہر ایک آؤٹ کم کو آپ ریال لائن کے اوپر مائپ کرتے رہے تو آپ پہلے ایک سپیرمنٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ون پھر اس طرح ٹو پھر اس طرح تری اور اس طرح سو آن تو دیز آر ڈسکریٹ رینڈم ویریابل ٹھیک ہے جو ہر آؤٹ کم کو جب تک آپ کے پاس ہیڈ نہیں آت تو ہر ایک ایک سپیرمنٹ آؤٹ کم کو آپ جب رینڈم ویریابل ایک سائن کر رہے ہیں وہ ڈسکریٹ رینڈم ویریابل ہو گا فائنائٹ کا مطلب یہ کہ آپ پاس دیوریشن کا پتہ ہو کہ آپ اس اکسپریمنٹ کو کتنی ٹائم پرفارم کر رہے آپ کو لینڈ کا پتہ ہو ٹین ٹائم یہ ہنڈرڈ ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ بھی ڈسکریٹ ہے لیکن یہ جس طرح ہیڈ کی کیس جب آپ کوئن ٹاؤس کرتے کہ ہیڈ آجائے اس کا آپ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سو دفع میں آئے گا یا ہزار دفع میں آئے گا ہو سکتے بار بار ٹیل آتا رہے ٹھیک ہے تو لیکن جب آپ کہ جائے کہ ایک ایک سپیرمنٹ کو ہنڈرڈ ٹائم یا ٹین ٹائم پرفارم کرے تو یہ بھی ڈسکریٹ ہے لیکن یہ فائنیٹ ہے اور یہ فائنیٹ کر دیتے ٹھیک ہے تو اور ہر پارٹیشن کو یا جو ہر ایک پارٹیشن ہر ایک ایون کو آپ ایک نمبر اسائن کرتے ٹھیک ہے اس کے آنے کی جو پروبیلیٹی ہے اس کا نمبر یہ ہے اور ہر ایک ایون کو آپ ریال نمبر اسائن کر دیتے ہیں ٹھیک اگزیمپل اب اور پروبیلیٹی فائند کرے کہ وہ ہاف سے گریٹر ہے اور پائی بائی ٹو جو کی تری پوائنٹ فائی بان رہے وہ اس سے مطلب یہ 0.5 ہے اور 5 بائی 2 سے آپ پاس 2 پوائنٹ 5 آتے 0.5 سے گریٹر ہے اور لیس دن ار ایک وائنٹ فائی اس چیز کی پروبیلیٹی تو یہ سبجی میرا سامپل سپیس ہے اور اس کو اپنی ایوینٹ میں ڈیوائی کیا ہوا ہے تو ہر ایک ایوینٹ کو جب اس طرح میں یہ ریال لائن کے اوپر جو رینڈم ویلی سائن کر سکیچ کروں گا تو اس پروبیلیٹی کا مطلب یہ کہ آپ یہاں سے یہاں تک کی ڈیوریشن کی پروبیلیٹی جو نا وہ فائنڈ کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کس کی ایک ہوگا تو یہ دو ایوینٹ بن رہے ہیں ایوینٹ 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 اگرہ ٹوپک ہے پروبیلیٹی ماس فنکشن پی ایم ایف جس کی شورٹ نوٹیشن ہے پی ایم ایف آف ایسکریٹ رینڈم وریابل اس ڈیفائن ایز پی آف ایکس ایکول تو یہ ایکشلی دس پی سمال پی یہ آپ کے پاس اس کی نوٹیشن مطلب ہم یہ اس طرح کیسے کرتے کہ یہ جو پی لکھتے ہم یہ سمال پی لکھتے ہیں ٹھیک ہے دس اس اس ایکس اس لارج یا بگ بگ ایکس یا لارج ایکس ٹھیک ہے دس ایکس اس سمال تو یہ آپ کے پاس ایکول ہوتے ہیں پروبیلیٹی آف دیٹ رینڈم وریابل جو آپ نے اس ایوینڈ کو ایسائن کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کی پروبیلیٹی فائنڈ کر رہے ہیں کہ جو آوٹکم ہے جو اس سامپل سپیس سے بلونگ کرتا ہے اس میں آپ نے جس پارٹیکولر آوٹکم کو جو رینڈم وریابل اسائن کیا ہوا ہے وہ کتنی بار آکر ہو رہے ہیں جس طرح بھی اسے پہلے ہم نے ایکسیمپل میں ڈسکس کیا تھا وہ ایکچلی ہم پی ایم ایف سی فائنڈ کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ہیڈ مطلب نمبر آف ہیڈس کو ہم نے جو نمبر اسائن کی ہوئے تھے کتنی بار نمبر آف ہیڈس آکر ہو رہے ہیں تو وہ اسی حساب سے رینڈم وریابل تھا فار اگسیمپل 3 تو وہ آپ کے پاس ٹوٹل ایونٹس میں سے ایک ہی بار آکر ہو رہا تھا تو جو بیسیکلی پی ایم ایف آف دیٹ پارٹیکولر ایونٹ پی آف ایکس ایکوال ٹو جو 3 تھا وہ ان ٹرم آف جو تین ٹائم آپ ایک کوئن کو ٹاس کرتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ کر رہے ہیں وہ ون بائی ایڈ تھا تو اس چیز کو پی ایم ایف کہتے ہیں پرابیلیٹی ماس فنکشن پرابیلیٹی ماس فنکشن ہم بیسیکلی کیا کر رہے کہ یہ فنکشن ہے ایکس کا ایکس رینڈم وریابل ہم ہون ہے وے جو کہ آپ کے پاس دس اس در رینڈم وریابل ریال لائن ایکس جس پہ رینڈم وریابل 3 ہٹس کی کیس میں آپ کے پاس یا تو وہ 0 تھا یا 1 تھا یا 2 تھا یہ آپ کے پاس 3 تھا ٹھیک ہے تو اب اس چیز کی پرابیلیٹی this is x ٹھیک ہے جو کہ ریال لائن پہ آپ یہ نمبر اسائن کر رہے ہیں تو اب اس چیز کی پرابیلیٹی کہ آپ کے پاس جو x equal to 3 ہے ٹھیک ہے تو پرابیلیٹی آف x اس کیس میں یہ پی آف x کو ہم ایسی لکھ سکتے کہ پی آف جو اس سے پہلے ایکزیمپل میں میں نے آپ کو پہلے میں سے ڈیٹیل سے کرا دیا تھا پرابیلیٹی x equal to 3 جب آپ head کو 3 time toss کرتے ٹھیک ہے تو اس میں اور head آپ کے پاس جو وہ random variable جو آپ in term of head assign کر تو پی آف پی x 3 equal probability of x equal to 3 جو ٹوٹل events میں ایک ہی تفاہ کرو رہے تو اس کو آپ جب x against کے 3 time heads کتنی بارہ کرو رہے اس کی probability کتنی ہے 1 by 8 ہے تو اس کو جب آپ plot کریں گے 1 by 8 ٹھیک ہے similarly bargain کا بھی میں یہ دوبارہ در catch کر لیتا ہوں property discuss کرنے کے مطلب اسی problem کو یہ probability mass functions against x plot کرنے اس example کے اوپر آنے اب یہ دوبارہ اس کو solve کریں گے properties probability mass function کی یہ کہ ظاہر اسی بات ہے کہ probability آپ کے پاس کبھی negative نہیں ہوتی probability mass function آپ کے پاس greater than or equal to zero ہوگا ٹھیک ہے اور جواب کے پاس جب سارے events probability mass function آپ ایک ایک کر کے ساروں کا add کرتے وہ آپ کے پاس total probability equal to one ہوگی ٹھیک ہے ملہب آپ یہ zero کا head or tail کی case میں آپ کے پاس zero one اور two three ساروں کا add کریں گو آپ کے پاس one equal ہوگا similarly اگر x آپ کے پاس b ہے سارہنڈر میریابل ہے جو b میٹ اس کی probability آپ کے پاس جو ہے وہ probability mass function of summation x belongs to b اور b آپ کے پاس subset ہے جو سامپل سپیس ہے اس کے اوپر discussion کو summarize کر اس question کو solve کر اس کی یہ mapping کرتے ہیں جی سٹورنٹ اب یہ example لیتے tossing a coin twice تو سامپل سپیس آپ کے پاس a بنت ہے اور اگر random variable x نمبر of heads کو ریپریزنٹ کرتے ہے اس حساب سے ہم random variable assign کر رہے تو 2 کی لیے آپ کے پاس 2 ہو جائے گا یہ 1 ہے تو یہ 1 ایک دفعہ کر ہے رہے تو یہ بھی ایک دفعہ آکھ نام یا bet رکھ رہے ٹھیک ہے تو 2 دفعہ hat پہ 5 ڈالر لے گا اگر ایک ہی دفعہ آکھ کرو رہے تو 2 ڈالر لے گا اور نئی آکھ رہے تو اسے کوئی نام نہیں ملے گا تو اس چیز کی اب ہم ذرا وہ کرتے probability نکالتے probability of probability mass function نکالتے probability of x جو آپ کے پاس 2 ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ probability of جو random variable ہے وہ value 2 ہے جو کہ total event میں ایک ہی بار یہ occur رہے تو 1 by 4 ہو جائے گا similarly probability of جو 1 ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ probability of x random variable 1 وہ total events میں یہ 1 کتنی بار assign ہو ہے 2 بار mean event 2 time occur 2 by 4 ہو جائے جو 1 by 2 equal ہے ٹھیک ہے similarly probability of x 0 وہ total event یہ event آپ کے پاس ایک time occur رہ ہے تو پہلے properties لکھے ہوئی اس پہلے اس میں آپ property number second دیکھ لے اس میں یہ تا کہ total probability mass functions کو add کریں گے means probability of x 2 plus probability of 1 ٹھیک ہے plus probability mass function of 0 یہ سارے آپ add کریں گے آپ کے پاس 1 by 4 plus 2 by 4 plus 1 by 4 تو یہ total آپ کے پاس 1 equal ہونے سے آپ lcm لے 4 آجائے اور اوپر 1 1 2 add ہو کے پاس 4 by 4 1 آجائے گا similarly یہ دوسرے جو variable random variable y assign ہو رہا ہے جو کہ award term میں random variable assign کر رہے کہ اگر 2 head آکر ہوتے 5 $ $ $ $ $ $ اگر کچھ نہیں آکر ہوتا تو $ تو اب اگر probability of this random variable اگر x لکھ رہیتے x represent کرتے اگر y ہوگا ٹھیک ہے اور یہ آپ 5 کا نکالتے ٹھیک ہے تو وہ 5 ہو آپ اس کو یہ same to same یہ آپ دیکھ رہے 2 کے اس میں آپ کے پاس 5 ہے 1 1 ہے یا پھر 2 2 ہے پھر 0 تو یہ same ہی ہے کہ 5 ڈالر event جو آپ کے پاس ہے وہ 1 ڈائم آکر ہو سکتے 1 by 4 ہوگا ٹھیک ہے یہ probability of y جو 2 ہے اس کا مطلب یہ probability of y is equal to 2 جو کہ 2 time آکر ہو رہے 2 by 4 4 is equal to 1 by 2 ٹھیک اور similarly probability of y 0 اس کا مطلب یہ کہ probability of y probability mass function of y 0 is equal to 0 وہ بھی 1 by 4 ہے 4 میں سے ایک دفعہ آکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے آپ بات کی کہ probability mass function actually simple words میں اگر اس چیز کو define کر تو آپ basically جو real line کے اوپر جو random variable x ہے اس کی probability کو map کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس random variable x ہے جو اس case میں آپ کے پاس کیا 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 ہو سکتے 0 ہو سکتی ہے 1 ہو سکتے اور 2 ہو سکتی ہے 0 1 اور 2 0 1 اور 2 اس کے اگن آپ اس کی probability map کرتے ہیں تو یہ 0 کے آپ کے پاس probability 1 by 4 1 by 4 میں یہ 1 by 4 اور 1 کے آپ کے پاس half ہے تو اس سے بڑھو گا آپ کے پاس 1 by 2 and again 1 by 4 is for 2 تو یہ 1 by 4 ٹھیک ہے similarly اس کی میں آپ دیکھ لیں تو جو 3 ٹائم ہم coin کو toss کر رہے تھے تو اس کی mapping آپ کریں گے تو میں ذرا لیتا ہوں اس کے ساتھ آپ compare کر لیں وہاں آپ کے پاس x value 0 0 تھی 1 تھا اور 2 تھا اور 3 تھا 0 1 2 اور 3 تو probability of 0 1 by 8 آرہ probability of 1 آپ کے پاس random variable 1 x equal to 1 وہ آپ کے پاس 3 by 8 آرہ تھا اور جو 2 ہے وہ 3 by 8 آرہ تھا اور similarly یہ probability of 3 تھا وہ 1 by 8 آرہ تھا تو 1 by 8 تھے اور 1 2 آپ کے پاس 3 by 8 تھا تو یہ جب آپ یہ چیز ہے جب 3 time کو toss کرتے تو آج کے لیکچر میں ہم نے چپٹر سٹارٹ کیا اس میں ہم نے رینڈم ویریابل سٹڈی کے پر رینڈم ویریابل کیا ہوتا اور probability mass function آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی کوئی query تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچ سکتے ہیں اوکی چیز اپنا